لگن کاش ہم وہ کتابیں اپنے جیون کا سندھر بنا دیں تو ان کتابوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے یہ آپ کو وشکرو بنا دینا جانتا ہے سندیش چاہگی جی جب پہلی مرتبہ اس سے بات کیجئے تو مجھے اسی وقت یہ لگا تھا کہ یہ کوئی ایسا رشتہ ہے جو میرا بنایا ہوا نہیں ہے یہ اوپر والے کی طرف سے گلگو بھیجا جانے والا رشتہ اس لیے کہ جیتا شریف تو پانچ ہزار سال سے اوپر سے پورے دیش کیا پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے لوگ اس کے ایرو بھی ہیں اس کے بتائے دے راستے پر چل لے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بڑے جن جس بہتشاہ میں دکھے گئے ہیں اب اس کے بہت زیادہ پڑھنے والے نہیں ہیں ان تک پہنچوانے کے لیے اوپر والے نے کچھ قلم ایسے ہیں جن کا چین کیا کہ وہ اس کی ایشور کی باگ کو آگے بڑھائی اور ان خوش قسمت لوگوں میں بھاگشاری لوگوں میں سندیج سے آگی ہیں جن سے سنبند بننے پر مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے بلکہ مجھے گرب ہو رہا ہے اس لیے کہ گیتا شریف کی بات کو سادھارا ہندی میں جن مارس تک پہنچانے والی ہندی میں پہنچانے کے لیے اور وہ بھی منظوم طریقے سے وہ بھی پد کی صورت میں ہے وہ بھی گد کی صورت میں ہے یہ میرے خیال میں اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کو بھلایا نہیں جاتا اگر یہاں بہتے ہوگے تو پچھوی صدی کے ایک بڑے مہان ہماری مرے لی کے رامائن کو جن مارس تک پہنچانے والی پنڈی جی راتے شام کا دھواتک جی کا نام سنا ہوگا انہوں نے رامائن کو جن مارس تک پہنچانے کے لیے اپنا پورا جیوہ سمربت کر دیا اور ایک ایسا اتحا سرچا جس کی کوئی مثال نہیں ملسکتی ہے دیش کے در میری دعا ہے میرا آشی بات ہے کہ سندیش تیاگی کی یہ منظوم دیتی جو گیتہ شریف کو انہوں نے شایدی میں قویتہ میں دوہے کی شکل پیش کیا ہے اوپر والا ہے اس کو ایسی مقبولیت ایسی دلازیزی ہر دلازیزی بطا فرمائے اور ایسی لوپریتہ